اسلام علیکم ناظرین دوستو نشنل سیونگ کے حوالے سے آپ کو اہمدرین انفرمیشن یہاں پہ دیتے ہیں یہاں پہ دوستو سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا اور کل اس کا افیشلی طور پہ لیٹر جو ہے جاری کر دیا ہے مکمل نیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ نوٹفکیشن یا ثبوت کے ساتھ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کیا کریں تو یہاں پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کل ایک نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے یہاں پہ پوری نیوز شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکراب کرلیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تک ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پریس ریلیز کے مطابق یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پوری نیوز کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں دوستو یہاں پہ دیکھیں تو یہ پندرہ مارچ دوزار تیس کا جو اعلامی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے عوام الناس کی سہولت کے لیے سات ہزار پانچ سو پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار مالیت کے پریس بانڈ کا تبادلہ یا نقد یعنی کیش کرانے کا ایک اور موقع فرام کیا ہے اور اس کی تاریخ میں تیس جون دوزار تیس تک کی توسیح کی ہے قبل ازئی حکومت نے ان پریس بانڈ کو نقد کرانے کے لیے تیس جون دوزار بائس کی تاریخ مقرر کی تھی تاہم جو لوگ مقررہ مدد میں یہ پریس بانڈ تبدیل نہیں کرا سکے انہیں آخری موقع فرام کرتے ہوئے ان کی تاریخ میں تیس جون دوزار تیس تک کی توسیح کر دی گئی ہے مذکورہ پریس بانڈ کے سرمایہ کاروں کو نقد یعنی کیش کرانے یا تبادلے کے لیے درج زیل اپشن دیے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زہری مالیت پر یعنی نقد جدنے کا پریس بانڈ ہے اس کے بدلے آپ پیسے لے سکتے ہیں ان پریس بانڈ کی پچیس ہزار اور چالیس ہزار کے پریمیم بانڈ کی ریجسٹری میں یعنی ریجسٹر آپ ان کو کرا سکتے ہیں منتقل کرا سکتے ہیں اپنے نام پہ ریجسٹر ان کو فوری طور پر کروا سکتے ہیں یا انہیں سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ یا ڈیفینس سیونگ سیٹفیکیٹ میں بدل سکتے ہیں ان پریس بانڈ کا تبادلہ ملک بار میں اس بی پی بینکنگ سیرفسز کارپوریشن کے دفاتر اور کمرشل بینکوں کی برانچوں سے تیس جون دوزار تیس تک یہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تیس جون کے بعد جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب مزید اس میں توسیح نہ کی جائے اور آپ کے جو پرائز بانڈ ہیں اگر آپ کے نام پہ منتقل نہیں ہوتے ریجسٹر نہیں ہوتے یا آپ کیش نہیں کرواتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ ایکسپیر ہو جائیں زائے ہو جائیں پھر اسی طرح جیسے کہ کوئی کرنسی نوٹ چینج ہوتا ہے اور آپ مقرم مدد تک اسے چینج نہیں کرواتے تو بعد میں وہ نوٹ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا اسی طرح یہاں پہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں انہوں نے جو نیشنل سیونگ یعنی جو پرائز بانڈ خریدنے والے ہیں جن کے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ آخری موقع دیا ہے تاکہ وہ اپنے جو محنت کی کمائی ہے اس کو پیسوں میں تبدیل کر آکے زائے ہونے سے بچائیں مزید اس حوالے سے جو بھی انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آج بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں جلدی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ